جوک سب ہم ہر معاملے پر آئی ایم ایف کی طرف دیکھتے ہیں آئی ایم ایف سے مانگتے ہیں اب جب آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا ہے کہ سیاسی بیچینی ختم ہونی چاہیے تو حکومت کس حد تک سنجیدہ لے گی اس بات کو دیکھیں یہ تو خیر عام بات ہے ہمارے ہاں جو پاکستان کی مشکلات ہیں اور جو پاکستان کے مسائل ہیں وہ ہم سب کو پتا ہیں لیکن ہمیں بخار اس وقت چڑھتا ہے جب امریکہ کہہ دے آئی ایم ایف کہہ دے ورڈ بینک کہہ دے اب جو آئی ایم ایف نے جو بات کیے کوئی نئی بات تو نہیں کہی اس سے پہلے بھی کہی اچھا اور ہم سب کو پتا ہے اس بات کا لیکن ہمارے سیاستدانوں کو پہلے بخار تھا ریونج کا نو مئی کے جو بیانات ہیں اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑویں ایک طرف اس کے بعد جو گورنمنٹ کے جو بیانات ہیں پرائم منسٹر صاحب کے بیانات ہیں حضراء کے بیانات ہیں پی 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 والوں کے بیانات ہیں اور تو اور پی پی والوں کے بیانات ہمیں نظر آتے ہیں وہ کچھ اور تھے آج کچھ اور ہیں اب ہمیں نہیں پتا کہ کتنی دیر تک ٹھہریں گے اس کے اوپر اور دوسرے یہ کہ بیان کافی نہیں ہوتے صرف بیان سے دنیا نہیں بدلہ کرتے بیان دینے تو بہت آسان محول دیکھا دیکھا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے وہ انکل سیم کہہ رہا ہے وہاں سے واشنگٹن سے آگیا ہے میسیج آپ وہی دھورانا شروع کر دیں تو کیونکہ وہ بھی خوش ہو جائیں گے یہاں بھی رو پڑ جائے گا آپ کا کہ آپ کی بات جو ہے وہ تو امریکہ سے بھی کہی جا رہی ہے بات یہ ہے کہ عملی طور پر کچھ کرنے کو تیار ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی مفاہمت نہیں ہو سکتی جب تک بڑے گھر سے اس کی اپروول نہیں آتی سب سے پہلے بڑے گھر سے اپروول چاہیے اور ہماری حکومت کوئی عملی قدم نہیں اٹھائے گی بیان دے دے گی خوش کرنے کے لیے ورڈ بینک کو اس کو قدم نہیں اٹھائے گی جب تک ادھر سے اپروول نہیں آتی بڑے گھر سے بڑے گھر سے اگر اپروول آگئی تو پھر وہ گفتگو کریں گے ورنہ یہ حکومت رسک لے ہی نہیں سکتی اس گورنمنٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ ایسا رسک نہیں لے سکتی کہ وہ ناراض کرے بڑے گھر والوں کو تو اس لیے یہ ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا لیکن وہ الیدہ بات ہے کہ دنیا کے اندر اگر دنیا کا تجربہ دیکھا جائے تو جب تک سیاسی مفاہمت ہو نہ ہو اور اگر سیاسی میدان میں تلخی ہو سیاسی میدان میں سیاسی جنگیں چل رہی ہوں تو اقتصادیات میں کوئی ترقی نہیں ہوتی دیکھیں اگر آپ کسی انڈیپینڈنٹ ایکانومیس سے پوچھیں مجھ سے اگر پوچھیں آپ انڈیپینڈ اپینینڈ میں کوئی اگر انٹرنیشنل ایکسپرٹ مجھ سے پوچھتا ہے کہ انویسمنٹ پاکستان میں کرنی ہے کہ نہیں کرنی میں کہوں گا احتیاط سے وہاں حالات یہ ہیں لیکن وزیر خزانہ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں کون وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انویسمنٹ بھی آ رہی ہے مہنگائی بھی فائنینس منسٹر ہوئے ہیں کون سی نئی انویسمنٹ پاکستان کے اندر عملی طور پر آئی ہے بہت سی انویسمنٹ وہ ہوتی ہے جو پہلے سے انویسمنٹ ہوئی ہوتی ہے کمپنیوں کی ملٹی نیشنل کورپریشنز کی وہ اپنی انویسمنٹ کو بڑھاتے ہیں یا کام کرتے ہیں کوئی نیا پروجیکٹ ہے اس کو اپ گریڈ کرنا ہے تو وہ تو آتی ہے لیکن نئی انویسمنٹ کون سی آئی ہے پاکستان کے اندر مجھے بتائے نا کوئی بھی نہیں ہے بھی ہاں ڈیلیگیشنز آئے ہیں سعودی ڈیلیگیشن آئے ہیں اچھا اور بھی آئے ہیں لیکن وہ بھی ایسے بچے نہیں ہیں کہ دس بلین آپ کو کل آکی میز پہ جاگے دس بلین رکھ دیں گے لوجنا فائنینس منسٹر صاحب یا آپ کا دس بلین ہے جو مرضی کر رہو چھیک ہے پروجیکٹ چاہیے ان پروجیکٹ کے لیے آپ کے پاس انفرسٹرکچر ہے اور پروجیکٹ کو جو آپ بیسک چیزیں ضرورت ہے وہ آپ پروائیڈ کرنے کو تیار ہے آپ باتیں تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پر آپ جو ایف بی آر ہے اس سے نہیں آپ کی جان چھوٹتی ایف بی آر سے آگے نکلیں گے تو گورنمنٹ کے اپنے اتنے پرمیشنیں لینا کتنا آسان نہیں ہوتا وہ ہو گئی وہ گیس ہے بجلی ہے یہ چیزیں کیا ہیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اس وقت بیانبازی کا وقت نہیں ہے ٹھنڈے دل سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اقتصادی ترقی کا پوٹینشل تو ہے لیکن اقتصادی ترقی ہوتے نہیں ہیں کیوں نہیں ہوتی اس کا آخری میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ان ملکوں کا سٹڈی کریں جن ملکوں نے پچھلے چالیس سال میں اقتصادی طور پر ترقی کی ہے وہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا فیصلے کیے ہیں ٹھیک ہے کیا اقدامات کیے ہیں کیا ان کے حکومت کے لوگوں کے اور ان کے مخالفین کے روئیہ کیا ہے اچھے کہ اچانک اب وہ اتنے پرازم ہو گئے ہیں اور اتنے ایکٹیو ہو گئے ہیں کیا ڈیڈ بلاک توڑ پائیں گے ٹاکستان دیکھیں جسے دو صدر تھے تو ان کی اختیارات کونسٹیٹوشن ڈیٹرمنٹ کرتا تھا بہت سی چیزیں جو وہ کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکتے تھے اس لئے کہ پریزیڈنٹ کی پاورز کچھ بھی نہیں ہیں پریزیڈنٹ سیریمونیل ہیڈ آف سٹیٹ ہوتا ہے اچھا تو اب یہ ہے کہ اس وقت وہ جو ہے ایک تجربے کی بنیاد پر ایک لیڈر کی حیثیت سے وہ ان کے پاس زیادہ ڈسکریشن ہے اس وقت اور دوسرا یہ ہے کہ پارٹی نے پی ٹی آئی نے ایک طریقہ کار ایک روئیہ اختیار کیا دو ہزار تئیس کے شروع میں جب اسیملیاں دو اسیملیاں ڈیزولف ہوئی ہیں بعد میں بائیس اور تئیس میں کنفرنٹریشن چلی ہے فوج کے ساتھ وہ ایک ڈیفرنٹ کہانی ہے ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے اس اس سٹیج پہ نہ ہی ضرورت ہے تو اب یہ ہے کہ اس سٹیج پہ آکے جب معاملہ بلکل سٹیلمیٹ ہو گیا کیونکہ لڑائی کرنے سے بھی معاملے آگے نہیں بڑھے ہیں یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ کامیابی کسی سائٹ کو ان کو شکست ہو جاتی مکمل طور پر اور دوسری سائٹ جس پہ جن کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا تھا پی ٹی آئی نے ان کی مکمل کامیابی ہوتی وہ بھی مکمل طور پر کامیاب نہیں وہ بھی فسے ہوئے ہیں یہ بھی فسے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں میرا خیال یہ ہے کہ پارٹی کے اندر یہ تنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے کس حد تک ہے کس کے پاس ہے یہ شاید ابھی آپ نہ کہہ سکے اور بہت سے لوگ جو ہیں اس کو اون نہیں کریں گے اس سٹیج کے اوپر کیونکہ اون اس وقت کرتے ہیں جب اس سے کوئی راستہ نکلنے شروع ہوتا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے تو اب یہاں ہر کوئی وہ جو ہے ڈفلی بجا رہا ہے ڈائیلوگ کی اگرچہ یہ ڈائیلوگ کی بات پہلے بھی کہی ہے اور میری تو آرگومنٹ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جب تک آپ سیاست میں ہم مہنگی پیدا نہیں کریں گے جب تک آپ سیاست میں پوزیٹیفنس ڈیویلپ نہیں کریں گے مصبت سوچ ڈیویلپ نہیں کریں گے نہ آپ کی معاشرت بہتر ہو سکتی ہے معاشرت بھی گندی سیاست سے معاشرت بھی خراب ہوتی ہے اور اقتصادیات کا تو تختہ ہوئی جاتا ہے ہم نے پاکستان ہی نہیں اور ملکوں میں یہ چیزیں ہوتی ہوئی دیکھیں تو اگر یہ بیسا لگتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی میں ایک سیریس تھنکنگ یہ ہے کہ اب کوئی نیا راستہ ڈھونڈنا چاہیے تو اس میں یہ ایفٹ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیا راستہ ڈھونڈنا چاہیے ان کی کامیابی کا انحصار اس بات پہ ہے کہ نیا راستے کی بات کرنے والوں سے کچھ راستہ نکلے تو وہی کہ دروازہ کھٹ کٹاتا رہوں گا اور یہ کہاں پوائنٹ یہ بھی ہے نا کہ معاملت مشروط طور پر آگے بڑھانا چاہتے ہیں وہ سعودی عرب کی انویسمنٹ کو بھی انہوں نے افیشیٹ کیا ہے دیکھیں وہ تو خیر اپنی جگہ ہے وہ جو باہر سے انویسمنٹ ہے وہ سعودی عرب کو اصل میں میسیج دینا چاہتے ہیں دیکھیں وہ ہوا یہ ہے کہ ان کے ایک میمبر نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے فروری دوہزار چوبیس میں نو مطالبات مان لیے گئے تھے بقاعدہ نوٹفیکیشن ڈاکٹر صاحب جاری ہوا لیکن تین ماہ گزرنے کے باوجود اس نوٹفیکیشن پر عمل درامت ہی نہیں ہوا یہ بھی کہا گیا کہ حکومت اپنے اخراجات کم کرے پچیس لاکھ کی عوام ہے سولہ سے بڑھا کر جو کابینہ ہیں وہ چالیس رکنی کر دی گئی ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے تو کیوں نہیں ان معاملات کو دیکھا جا رہا دیکھیں یہی تو پاکستان میں مسئلہ ہے کہ گورنمنٹیں یا فیصلہ کرنے والے اس وقت تک پرواہ نہیں کرتے جب تک واقعی کوئی دنگا فساد نہ ہو جائے افصول یہ دیکھیں یہ جو معاشرے کے اندر جو تحریکیں چلتی ہیں یہ اوور نائٹ نہیں یہ نہیں کہ رات کو اقدم سے ہوتے ہیں یہ بتدریج ہوتی ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے اب دیکھیں نا اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے سیاسی غیر اقینی کی بات کیوں ہو رہی ہے آپ ذرا غور کریں نا ازاد کشمیر میں جو ہو گیا ہو گیا اور یہ آج سے نہیں ہے یہ بلکل صحیح کہا ہے اس کی طویل داستان ہے لیکن پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ نقصان کوئی نہیں ہو رہا دو چار بول لیتے ہیں آپ یہاں آئیے آپ کو پنجاب میں گندم کے نظر آ رہا ہے کسان جو ہے وہ ایجیٹیشن کے اوپر ہیں پچھلے دنوں لائیرز بیچین تھے لائیرز نے انگامہ کیا لاہور کے اندر اور ابھی وہ لائیرز کی شکایت اپنی جگہ موجود ہے اور لائیرز کی جو یہ شکایت تھی نا کورٹس کے بارے میں یہ آج کی نہیں ہے چھے مینے سے چل رہی ہے لیکن وہ حکومت کو پروائی کوئی نہیں ہے اسی طرح وہ روٹی کی قیمتوں کا اور نان کی قیمتوں کا مسئلہ چل رہا ہے اس میں کہیں کم ہو رہی ہے کہیں زیادہ ہو رہی ہے کہیں پندرہ کی مل رہی ہے کہیں سولہ کی مل رہی ہے کہیں پچیس کا اور تیس کا نان مل رہا ہے تو آپ حکومتیں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ گراؤنڈ ریالیٹیز کی بنیاد پر پولیسیز بنائیں نہ کہ ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے جو ان کو رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے سرکاری طریقے سے بیروکریسی کی طرف سے اس کے بیس پہ ہیں جا کے دیکھیں بھئی آپ یہ حکومتیں ایم این اے ایم پی اس پہ ریلائے کیوں نہیں کرتی